دیئے گو میرہ دونہ بس کیولل الی sunshine اور اینرجی کیلئے اس نے ایک ایسا ڈرگ لیا تھا جو پانچ پرکار سے آتا ہے اور اس ڈرگ کے اکارن اس کو فوٹände دول کا اتنا بڑا بیان لگا all control اور ڈریبلنگ سکیل کا بھگوان مانا جاتا تھا دیئے گو میرہ دونہ کو اور جنٹینہ سے کھیلتا تھا 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 ثق 찾아 ایسے بال ڈریبل کرتا تھا دی ایوی میرڈونا اس کو میں ان کا ہر میچ میں فٹبول کا دکھا کرتا تھا میں اپنی بار بدا رہا ہوں جب میں چوتھی پانچویں کلاس میں ہوا کرتا تھا میں ارلی 90s کی بات کر رہا ہوں جس سے میں انٹرنیشنل کرکٹ ڈکھنا شروع ہوا تھا پہلی بار دوردرشن سے باہر نکلے نیا نیا کیبل آنا شروع ہوا تھا ارلی 90s کی بات کر رہا ہوں میں تو وہ کیا بھارت کے گئی ادارین ہے بھارت کے اندر کرکٹ میں اپنے پاپ دھونے کے لیے مووی بنانے سے پاپ دھل نہیں جاتے جو محمد عزر الدین کے ساتھ ہوا بیس سال کا بین لگا کیوں جانتے ہیں میچ فکسنگ بیس سال کا بین لگا جتنے انڈورسمنٹ تھے عزر الدین کے پاس سارے چھین لے گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے بدنامی ہوئی وہ الگ تو یہ اکیرتی چاپی بھوتانی کرشنے اس کی بات کر رہے ہیں چاڑکی پندیت کہتے ہیں مرتیو تو ایک بار آتی ہے پر اپمان اگر ہو جاتا ہے تو وہ مرتیو روز روز آتی ہے وہ مرتیو روز روز آتی ہے اور یہ اتنا خطرناک ہے نا اتنا خطرناک ہے کہ اس میں آدمی خود کو بھی مار لیتا ہے اور اپمان کرنے والے کا بھی ہتیاں کر دیتا ہے جس کے کارن میرا بدنامی ہوگی یہ اس کی بھی ہتیاں کر سکتا ہے انسان اتنا خطرناک ہوتا ہے یہ سب کیا ہے خواب پنچائد کہ جو اوپر جو کیسے جتنے بھی بنے اونر کلنگ کے یہ کیا تھے یہ بدنامی کے ڈرسے اکیرتی چاپی بھوتانی کہ آدمی اپنی بیٹی کو مار دیا اپنی بیٹے کی ہتیاں کر دی اکیرتی چاپی بھوتانی اپنے پتر کی ہتیاں کر دی یہ اکیرتی چاپی بھوتانی آفس میں بھی ہوتا ہے کارپورٹ ورڈ میں بھی ہوتا ہے شروع میں جب کمپنی شروع ہوتی ہے نائی نائی ایمپلوئی کو بڑی عجت ملتی کیونکہ وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اور بات میں جب بڑے بڑے سٹال ووٹ لیڈر آنے لگ جاتے ہیں وہی پرانا ایمپلوئی بیکار ہو جاتا ہے وہی پرانا ایمپلوئی آؤٹڈیٹڈ ہو جاتا ہے وہی پرانا ایمپلوئی اگر اپنے آپ کو رینیونٹ اور ریلیونٹ نہیں کر پاتا وہی پرانا ایمپلوئی ختم ہو جاتا ہے تو کیول دس آنر نہیں لیک آف آنر بھی بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کیا میری بات سمجھا رہے ہیں yes no فیول دس آنر نہیں لیک آف آنر تو کرشن جانتے ہیں کہ مجھے ارجن کو کیا سمجھانا ہے کب کیا بات کرنا ہے آگے چلتے جائیں گے تو ارجن کو الگ الگ پرنسپل سمجھائیں گے جو آپ جیون میں اتار ہوگے تو آپ alertness آپ کی strength attitude behavior learning perception motivation overcoming anger overcoming anxiety focus strength بھگوات گیتہ 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 گیتہ کھوڑ لینا اسی شلوک میں اتر مجھ جائے گا یہی دنیا کے سارے بڑے leaders بتا سرے اس principle سے باہر آنے کے لیے کس کا جو other side ہے other side یہ ہے کہ dishonor سے زیادہ برا lack of honor بھی ہوتا ہے راجش خنہ آمیتہ بچن ایک ساتھ شروع ہوئے تھے آمیتہ بچن کا ہر دس سال نیچے ہر دس سال اوپر ہر دس سال نیچے ہر دس سال اوپر ہوا راجش خنہ کا ایک بار نیچے ہوا وہ reinvent اور relevant نہیں کر پایا آج تک bollywood کے اتحاس میں 60 سال تک 6 دشک تک اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بار بار reinvent اور relevant کرتا رہا ہے تو وہ آمیتہ بچن نے ہنہوں نے consistently اپنے آپ کو reinvent اور relevant کیا ہے یہ بڑا important ہے گھر میں بھی ایک بہو آتی ہے اس کو جیادہ دھیان دیتے ہیں تو بڑی بہو کو تینشن ہونے لگ جاتی ہے تو وہ دیس آنر نہیں ہے یہ لیک آنر ہے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے دوسرا بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلے بچے کو پریم جب کم مل رہا ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے حریانہ کے اندر ایک بارہ سال کے بچے نے اپنی آٹھ سال کی بہن کو اس لیے مار دیا جو کہ اس کے چکر میں ماں اس کو بار بار تنگ کرتی تھی کیوں ڈس اونر نہیں لیک اف اونر تھا یہ یہ جب جو پرنسپل جب کرشن سمجھاتے ہیں نا تو بدھی کا وکاس الگ لیول پر لگ جاتا ہے آپ کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ پرنسپل ہے یہ سائیکولجی جتنی بھگوات گیتہ سکھا 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 ہمارے دیش میں پہلے موٹی ویشنل سپیکر ہوئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں وہ شیو کھیڑا تھے اور کیا لیجنڈری موٹی ویشنل سپیکر میں ان کا سممان کرتا ہوں پر آج شیو کھیڑا کدھر ہے کھتم ہو گیا سب کچھ دکھائی نہیں پڑتی یہ وہ بیکھتی ہیں جنہوں نے کاسٹ بیس ریزرویشن پر بہت کام کیا تھا جنہوں نے انڈیا کی فاؤنڈیشن کنٹری فرس فاؤنڈیشن بھی بنائی یہ بھارت کو لے کر بڑے سجد تھے پر شیو کھیڑا کیا انہوں نے وہ سیڈی بیچتے رہ گئے اور اب سیڈی کا زمانہ ختم ہو گیا وہ اپنے آپ کو ری ان ویڈیوز بنا پائے وہ کیول پیڈ سیڈی اور ایک کتاب بیشتے رہ گئے آج شیو کسی یوٹیوبر کو دیکھ لو جتنے شیو کھے لائف ٹائم سبسکرائبر اتنا ایک اچھا یوٹیوبر ایک دن میں ایڈ کرتا کیا میری بات سمجھ رہی ہے